نمسکر دوستو آج بات کرتے ہیں امریکہ میں جو کروڑا وائرس کے کیس اتنی تیجی سے فیل رہے ہیں اس کا کیا قارن ہے اور وہ کیا گلتیاں ہیں جو امریکہ دور آ رہا ہے جو اٹلی نے یا جرمنی نے یا فرانس اور اسپین نے کی اور وہی گلتیاں امریکہ کر رہا ہے جس کے قارن ان کے ہاں بہت تیجی سے یہ کیس بڑھتے جا رہے ہیں تو اگر ہم ان کا وشلیشن کر رہے ہیں تو سب سے پہلا جو قارن ہے جس کے قارن امریکہ میں کروڑا وائرس کے کیس بہت تیجی سے بڑھ رہے ہیں تو پہلا قارن ہے کہ امریکہ بھی لگ بگ وہی سب گلتیاں دور آ رہا ہے جو اٹلی سپین جرمنی انگلینڈ پہلے کر چکے ہیں جس کے قارن ان کے ہاں بہت تیجی سے وائرس فیلا یعنی دیر سے ایکٹیو ہونا لیٹ ریاکشن شروع کرنا امریکہ بھی ابھی تک امریکہ کے جو راشتپتی ہیں ڈونالڈ ٹرم انہوں نے ابھی بھی اس وائرس کے خلاف اتنی تیبرتہ سے ایکشن لینا شروع نہیں کیا ہے جتنی تیبرتہ سے انہیں لے لینا چاہیے ابھی بھی وہ اس بیماری کو اتنی گمبیرتہ سے نہیں لے رہے ہیں جتنا انہیں لے لینا چاہیے تو پہلی تو جو گلتی ہے امریکہ کے وہ یہی ہے کہ انہوں نے بہت ابھی تک لیٹ ریاکشن شروع کیے ہیں اور ابھی بھی پرابر جو اس کے خلاف کاروائیاں ہونا چاہیے جو اسٹکٹ ایکشن ہونا چاہیے وہ ابھی نہیں ہو رہے ہیں دوسری جو مہاتپون گلتی ہے امریکہ جو کر رہا ہے ان کے ہاں ابھی بھی پریابت ماترہ میں ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں امریکہ میں اس سمیہ لگ بھٹ پچاسی جار کیس ریسٹرڈ ہو چکے ہیں جو سنکرمت ہیں کرونا وائرس کے ان کے ہاں ٹیسٹنگ کٹ کی کمی ہے جس کے کاران ابھی بھی بہت دھیمیگتی سے ہی ٹیسٹ ہو پا رہے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی پریشانی ہے اور ٹیسٹنگ کٹ کی بھی ان کے ہاں کمی ہے تو یہ دوسرا ایک بڑا کاران ہے اور انہیں ابھی تک بہت پریابت ماترہ میں ٹیسٹنگ کٹ کو اپلدنی کیا ہے اور بہت سارے ان کے جو نیجی لیب ہیں اب انہوں نے پرمیشن دی ہے انہیں ٹیسٹ کرنے کی تو یہ ان کی دوسری گلتی ہے تیسری گلتی اور جو مہاتپون ہے اور جو پچھلے کئی دنوں سے ہو رہی ہے وہ ہے چینی پریاد تک نیرنتر پچھلے تین مہنے کے دوران امریکہ کے ویبن شہروں کا یاترہ کرتے رہے اچھا یہاں پہ دو چیز جہاں رکھنا آوشک ہے کہ ایک تو چینی پریاد تک امریکہ کے ویبن شہروں کی یاترہ کرتے رہے وہ تو ایک کاران ہے دوسرا کاران یہ ہے کہ چین کے بہت سارے جو کمپنیاں ہیں ان کے آفیس امریکہ میں ہیں اسی طرح امریکہ کی بہت سارے کمپنیاں ہیں جن کے آفیس چین کے ویبن شہروں میں ہیں اور فیکٹری اور ان کے جو منفیکشنگ یونٹ ہیں فیسلٹی ہیں وہ سب امریکہ میں ہیں اور کئی امریکن کمپنیوں کی چائنہ میں ہیں اس طرح سے جو آواغمن ہے وہ نیرنتر ہوتا رہا اب جا کے انہوں نے اس کے سٹاپ کیا ہے لیکن تب تک بہت بڑی ماترہ میں جو سنکرمت لوگ ہیں چائنہ سے وہ امریکہ آگئے ویبن شہروں میں گھومیں وہوں نے شوشلائزنگ کی اور لوگوں کے سمپرک میں آتے گئے تو تیسرا یہ بڑا کارن یہ ہے چوتھا جو کارن ہے جس کے کارن ابھی لمبے سمیتک جو سمسیاں ان کا فیس کرنا پڑے گی امریکی راشتپتی نے ویشیش کا ڈونالڈ ٹرم نے اس کی گمبھیرتا کو یا تو سمجھا نہیں یا سمجھنے کی میں دیری کری جیسے آپ دیکھ رہے ہیں امریکی راشتپتی اس پرام سے ہی بیان دیتے رہے کہ وہ اتنا سیریس معاملہ نہیں ہے وہ اسے ٹیکل کر لیں گے اور اس کی جگہ شروع میں تو ان کا دھیان اپنی راشتپتی کیمپین میں ہی رہا لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے اب جا کے جب کافی بڑی سنکرم لگو پچاسی جار کیس ہو گئے تب جا کے انہوں نے اس کی گمبھیرتا سمجھی اور اب وہ اس پر دھیرے دھیرے تیج گتی سے ایکشن لے رہے ہیں جو پانچویں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے سربادک جو کیس ہیں وہ ہو رہے ہیں نیو آرک سٹی میں اور نیو آرک سٹی میں امریکہ کے لگ بک کل کیس کا لگ بک پچاس پرسن یعنی لگ بک تیس سے پینتیس جار لوگ سنکرمیت ہیں صرف نیو آرک سٹی میں تو اس کی ایک بجے ہے کہ بہت لیٹ شوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنے کی اپیل کی گئی ہے نیو آرک کے لوگوں سے دیکھیں نیو آرک میں بہت بڑی جنسنکھیا رہتی ہے لیکن وہاں پہ کیا ہے جو پاپولیشن ڈینسٹی ہے وہ بہت ہی مطلب جادہ ہے بہت جادہ لوگ رہتے ہیں بہت چھوٹے سے شیتر میں اس کے قارن وہاں سنکرمن تیجی سے فیلا اور انہیں پرارم میں شوشل ڈسٹینسنگ کرنے کی بات بھی پراپر ڈھن سے نہیں بولی گئی پھر جو چھٹوی وجہ ہے وہ ہے کلائیمیٹ کی وجہ ہے دیکھیں کیا ہے جو ابھی تک کی ریسرچ ہوئے ان میں یہ چیز تو ابھر کے سامنے آئی ہے کہ اس وائرس کا فیلاؤ عام طور پر ان دیشوں میں جادہ ہوا ہے جہاں پہ لگ بھا کلائیمیٹ چھے سے لے کے اور سولہ ڈگری سینٹریٹ کے بیچ میں رہی ہے یعنی جو تھنڈے دیش رہیں وہاں تیجی سے فیلاؤ ہوا ہے ایسا نہیں ہے ٹاپیکل کنٹری میں اور گرم دیشوں میں اور آدھر دیشوں میں بھی اس کا فیلاؤ ہوا ہے لیکن جس گتی سے یہ چھے سے لے کے سولہ ڈگری سینٹری گریٹ کے مدھ والے تاپمان والے دیشوں میں شہروں میں اس کا فیلاؤ ہوتا ہے تو اس کی اپریکشہ باقی جگہ کم ہوتا ہے تو نیو آرک رہتا ہے ان شہروں میں یہ تیجی سے فیل رہا ہے پھر جو ساتھویں سب سے مہتمون وجہ بن گیا ہے امریکہ میں تیجی سے کرونا فیلنا ابھی تک انہوں نے اوفیشلی امریکہ کو لوگ ڈاؤن نہیں کیا ہے دیکھیں شوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنا ہی اس بیماری کا فیلحال اکلوتا حل ہے اکلوتا علاج ہے کہ آپ لوگوں کو گھروں میں رکھئے کام کاج بند کریے ان کی شوشل ڈسٹینسنگ بنائیے تو وہ بھی امریکہ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو یہ وہ کچھ پرموک کاران جس کے کاران امریکہ میں کرونا وائرس فیلا ہے ہاں اس نیگیٹیو خبروں کے بیچ میں ایک جو پوڈیٹیو خبر ہے وہ صرف اتنی سے یہ کی لگ بگ ساڑھے پانچ لاکھ کیس پورے سنکرمنٹ جنہیں ہوا تھا وہ اب ریکاوری بھی کر چکے تو ایک پوڈیٹیو سائن ہے لیکن نشط طور پر آنے والا سمیہ امریکہ اور پورے وشف کے لیے کرونا وائرس کو لے کر بڑی تکلیف کا سمیہ رہنے والا تکلیف